اسلام علیکم میں ہوں آسیم اسلم آپ دیکھ رہے ہیں اٹین این نیوز ایک نظر ڈالتے ہیں آج کے ڈسٹک بلیٹن پر خبر شامل کرتے ہیں سرگوڈا سے تعلیمی بورڈ کے زیرہ تمام گورنمنٹ پوس گراجوئیٹ کالج برائے خواتین چاندی چوک میں انٹر کالجی ایٹ گرلز ٹیبل ٹینلز ٹورنمنٹ کا انقاط کیا گیا سید اونش رازی کی رپورٹ کے مطابق ٹورنمنٹ میں آٹھ کالجوں کی ٹیموں نے حصہ لیا اس موقع پر تعلیمی بورڈ سرگوڈا کے ڈائریکٹر سپورٹس روشن زمیر نے کہا کہ تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیل کا ہونا بھی بہت ضروری ہے جس میں تعلیمی بورڈ سرگوڈا اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے پرنسپل گورنمنٹ پوس گراجوئیٹ کالج ڈاکٹر صفانہ شہین اور ڈائریکٹر سپورٹس تعلیمی بورڈ روشن زمیر نے جتنے والی ٹیم کی کھلاڑیوں کو ٹراکیاں اور رسنات دیں اسلام علیکم میں ہوں لائی با آوان گورنمنٹ ریاجوٹ کاللر چاندی سوک سے یہاں پر تیبر ٹینس کا میچ اور جس میں ہم نے دوسری ٹیشن حاصل کی ہے یہ سب ہاری ٹیچر کی محنت کی انتیجہ اور یہ سرگوڈا بہت شکریہ جنہوں نے ہمارے کاللرے میں میچ کروڈا اسلام علیکم میرا نام ایشہ خانسہ ہے اور میں سپیڈر گروپ اپ کالجز سرگوڈا کی طرف سے ادھر پریزنٹ کر رہی ہوں اور ہمارا چانی چوک کو ساتھ ابھی فائنل ہوا ہے اور الحمدللہ الحمدللہ ہم لوگ فرس پوزیشن حاصل کر چکے ہیں اور اس طرح کے اور بھی مقابلات کھولے چاہیے اور آگے یہ کی جانی چاہیے تاکہ ہم لوگ آگے بڑھ سکیں اور حکومت کو بھی چاہیے کہ اسی طرح اور مقابلے کروائیں تاکہ ہم لوگ آگے جائیں اور اچھا پریزنٹ کریں اور ہماری گیم اور بہتر ہو اور ہم پاکستان کو آگے پریزنٹ کریں کبر شامل کرتے ہیں پاک پتن سے نیزہ بازی پرانے دور کی جنگی چال اور نئے دور کا مہنگا ترین کھیل ہے ایک دور میں دشمن فوج پر شب خون مارنے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا نیزہ بازی کو بادشاہوں کا شوق بھی کہا جاتا ہے گھوڑے پالنا اور پھر میدان میں گھوڑا دوڑا کر نیزہ بازی کرنا ہزاروں سالہ قدیمی فن ہے جس کے لیے بہت زیادہ تربیت کی ضرورت ہوتی ہے نیزہ بازی کو انگریزی میں ٹینٹ پیگنگ کہا جاتا ہے پاکستان کے صبح پنجاب میں اس کھیل کو بہت اہمیت حاصل ہے پاک پتن میں گھوڑ سواری کو فروغ دینے کے لیے دو روزہ ٹورنامیٹ کا انعقاد کیا گیا ہے جس میں ملک کے نامور گھوڑ سواروں نے حصہ لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ نیزہ بازی کا شوق ہے وہ بڑا قدیمی شوق ہے اور یہ اسلام کی آنے سے پہلے سے جنگوں کے دوران پرینٹس کے لیے یہ کیا جاتا تھا اور آج یہ کھیل کی شکل افتیار کر گیا ہے اور اگر یہ بڑی اچھی ہوبی ہے اگر اس کو ہم کنٹینو کریں اور آنے والی روجوان بچ میں اس میں پارٹی سپریٹ کریں تو پاکستان کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں اور اپنے علاقے کا بھی نام روشن کر سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سید کتب علی شاہ آستانہ آلیہ کتویہ سندیلیاں والی پیر محل شریف سے میں آج آپ کو یہ کچھ نیزہ بازی کے حوالے سے بتانا چاہوں گا کہ یہ ایک قدیمی کھیل ہے جو صدیوں سے آ رہا ہے ہمارے بزرگ میرے دادا میرے والد اسی کھیل میں ہمارے ہیں اور یہ جو ہماری ہے یہ جو میدان ہے یہ پہلے دوڑے جنگوں میں دیکھے جانے تھے تو یہ بھی ایک میدان جنگ ہے یہاں پہ پورے پاکستان سے شاہ سوار یہاں پہ شامل ہوتے ہیں اس کھیل میں اور یہاں پہ ترہ ترہ کے مقابلے ہوتے ہیں اور عوام کے لیے بھی ایک تطریق ہے اور یہ ہماری مرس کی سطحہ موٹا باس کے نواہی گاؤں دوستہ سٹھ سٹھ ایچ آر میں بابا سید راجن شاہ کے عرص کے موقع پر کبرڈی کے مقابلوں کا انقاط کیا گیا جس میں زلہ بھر کے نامور کبرڈی کھلاڑیوں نے شرکت کی میچ کو دیکھنے کے لیے علاقہ بھر سے شائقین کی بڑی تعداد موجود تھی کبرڈی فائنل میچ کے مہمان خصوصی زلہی صدر بھٹا خشت ساجد حسین قصر تھے آخر میں مہمان خصوصی ساجد حسین قصر نے کھلاڑیوں میں نمات تفصیم کیے دبال پور کے نواہی علاقہ بسیر پور میں بیٹی کی ملکیت پر لالچی باپ کی اقضاء کرنے کی کوشش مضاہمت پر باپ کا بیٹی پر بحشیانہ تشدد نیم برہنہ کر کے سڑک پر گھسیٹا رہا متاثرہ خاتون کو شدید زخمی تشمیش ناک حالت میں حضرتال منتخل کر دیا گیا متاثرہ خاتون نے وزیر علاہ پنجاب مریم نواز شریف اور آئی جی پنجاب پولیس ڈاکٹر عثمان انور سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے دوسری جانب متاثرہ خاتون نے خبردار کیا ہے کہ اگر انصاف نہ ملا تو وزیر علاہ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کر لے گی پاک وطن کی تحسیز عارف والا میں پرائز کنٹرول کمیٹی غیر فعال ہو گئی پرائز کنٹرول مجسٹریٹ کی جانب سے مہنگے داموں اور شہر فردو نوش فروخت کرنے والوں کے خلاف کاروائیاں نہ ہونے سے شہری سبزی پھل گوشت ڈالیں انڈا مہنگے داموں فریدنے پر مجبور ہیں مارکٹ کمیٹی عارف والا کی جانب سے نرخ نامہ جاری کر گیا گیا ہے لیکن تحسیل تامیہ عمل درابمت کروانے میں بالکل ناکام دکھائی دیتی ہے شہریوں کا کہنا ہے کہ دیویجنل کمیشنر ساہیوال مہنگی شہر فردو نوش فروخت کرنے والوں کے خلاف فوجداری مقدمات کا انجراج کروائیں انجاب حکومت نے ایم ایس ساہیوال ٹیچنگ حسابتال ڈاکٹر نصار حمد سعیدی کو گریڈ ٹونٹی میں پروفیسر کے عہدے پر ترقی دے دی ترقی کے بعد شبہ یورولوجی میں پروفیسر کی خالی آسامی پر یوناتی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے پرنسپل ساہیوال میڈیکل کالیج پروفیسر ڈاکٹر عمران حسن خان اور پی ایم اے ساہیوال نے پروفیسر کے عہدے پر ترقی پانے پر ڈاکٹر نصار حمد سعیدی کو مبارک بات دی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی دیکھتے رہیے ٹین ای نیوز